پاکستان ٹور آف انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز سیریز جہاں پاکستانی ٹیم نے انگلینڈ کے خلاف تین ٹی ٹوڈی میچز کھلنے اور ویسٹ انڈیز کے خلاف پانچ پاکستان کا ٹی ٹوڈی سکارڈ کیا ہے اس میں تبدیلیاں کیا ہے اور کیا چینجز اور ہونی چاہیے یہ تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سکارڈ سے جہاں نمبر ون پہ بابر آزم ایز ایک کیپٹن نو ڈاؤٹ یہ ون آف دا بیسٹ بلکہ بیسٹ آف دا بیسٹ کینگ ہیں ٹی ٹوڈی کرکٹ کے اور جیسے انہوں نے پر فارم کیا پی اے سل کے اندر ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فارم کو نیو کریں گے اگر کوئی تھوڑی سی چیز انہوں نے امپروف کرنی ہے جو کہ ہونی چاہیے وہ ان کا سٹرائک ریٹ ہے کیونکہ فیوچر کے اندر بڑے ایونٹس ہیں ان کا اگر ٹین پرسنٹ انکریز ہو جائے سٹرائک ریٹ تو یہ دنیا میں کسی بھی بیٹس میں ان کو سنگل ہینڈلی بیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آج بھی کچھ ان کے ناگدین جو ہیں جتنی بھی ان پر ہیٹرز ہیں ان کے وہ ایک چیز پر کوششن مار کرتے ہیں ہمیشہ سے وہ ہے ان کا سٹرائک ریٹ اگر یہ سٹرائک ریٹ امپروف کر لیتے ہیں تو یہ گیل سے بھی اچھے ہیں یہ بڑلر سے بھی اچھے ہیں یہ ویرات کے بھی کہیں نہ کہیں اچھے ہو جائیں گے کیونکہ ان کے سٹیٹس بول رہے ہیں یہ میں نہیں بول رہا ان کے سٹیٹس یہ سب بتا رہے ہیں کہ پچھلے دو سالوں سے ویرات سے ہی زیادہ اچھا کر رہے ہیں یہ اس کے علاوہ کین ویلیم سینڈ جو ہے روٹ آپ جتنے پلیئرز دیکھ لے سٹیون سمیتھ ان تمام پلیئرز سے کلاسی بھی زیادہ ہیں اور ان کا ٹیلنٹ بھی ان سب سے زیادہ ہیں سو ایک چیز ان کو پیچھے چھوڑ رہی ہے وہ ان کا سٹرائک ریٹ سو جب سٹرائک ریٹ بیسٹ ہو جائے گا یعنی ہر ایننگز کے اندر ون تھرٹی یا ون تھرٹی فائف اگر یہ رکھتے ہیں سٹرائک ریٹ تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ پاکستانی ٹیم کو میچز بھی جتوا سکتے ہیں اور سیریز بھی جتوا سکتے ہیں نمبر ٹو وائس کیپٹن ٹی ٹوانٹیز کے شداب خان جی ہاں شداب خان وائس کیپٹن ہے مگر جو انہوں نے پرفارمس دی ویڈ دا بیٹ ویڈ دا بال پی ایس سل کے اندر انتہائی زیادہ مایوس کن تھی کیونکہ جو انہوں نے بیٹنگ کی آپ بیٹنگ سٹیٹس دیکھ لیں آپ بالنگ کے دیکھ لیں ایسے لگا جیسے کسی کلب لیول کا بالر ہو یا کلب لیول کا بیٹس مین ہو یعنی اب ان کو امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے نو ڈاؤڈ یہ ٹیلینٹیڈ ہیں یہ تھری ڈائمنشنل ہیں یہ پاکستانی ٹیم کی ضرورت ہے مگر ان کو پرفارم کرنا ہوگا اور جواب دینا ہوگا اپنے بیٹ اور بال سے بجائے اس کے کہ ان کے جو فینز ہیں وہ لڑتے پھریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو بڑے اچھے ہیں یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں ان کو خود پرفارم کرنا چاہیے تاکہ آپ جو ان کے فینز ہیں ان کو جواب نہ دینا پڑے ڈیفرنٹ پوسٹ کے نیچے یا ویڈیوز کے نیچے جہاں پہ ہم لوگ سٹیٹس بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے سٹیٹس اچھے نہیں ہیں میں کوئی شداب خان کا ہیٹر نہیں ہوں میں ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں ہمیشہ سے کیونکہ تھری ڈائمنشنل ہیں with the bad with the ball with the field کسی بھی ایک فارمنٹ میں یہ جتا سکتے ہیں مگر ان کو improvement کی ضرورت ہے otherwise جیسے انہوں نے اسل کے اندر پرفارم کیا ویسے پرفارم کریں گے تو یہ زیادہ دیر پاکستانی ٹیم میں نہیں رہ سکیں گے سو ان کو improvement کی ضرورت ہے next ارشد اقبال I think ارشد اقبال کو اتنے جلدی کیسے جگہ ملگی سکارڈ کی مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے at least کیونکہ اتنی زیادہ swing بھی نہیں ہے ان کے پاس اتنی زیادہ pace بھی نہیں ہے کیوں شامل کیا گیا کس basis پہ کیا گیا نہ ان کی زیادہ domestic کے اندر پرفارمس ہے اگر آپ first class cricket دیکھ لیں یا قائدی آزم ٹوفی دیکھ لیں یا domestic کے national level پہ ٹی ٹونٹیز اور ڈیائیز میچز جوتے ہیں وہاں پہ دیکھ لیں ان کی کوئی پرفارمس نہیں ہے سو ان کی جگہ کیسے بنی اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے تو آپ نے کومنٹس کے اندر لازمی بتانا ہے آزم خان نیکسٹ آتے ہیں نو ڈاؤڈ بہت بڑے ہارڈ اٹر ہیں یہ کسی وقت بھی six hit کر سکتے ہیں سپنرز کو فاسٹرز کو کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے six hitting ability جو ان کی مگر جیسے ان کی فارم رہی پی ایسل کے اندر اگر ویسی فارم کنٹنیو کرتے ہیں یہ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف تو پھر پاکستانی ٹیم کا اللہ ہی حافظ ہے کیونکہ ان سے پہلے بھی ایسل فنشرز جو ہم لے کے گئے آصف علی، حیدر علی، خوشتل شاہ، افتخار، احمد ان تمام لڑکوں نے ماجوس کیا تھا دانش عزیز سو اگر یہ بھی انہی کی طرح پر فارم کرتے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پاکستانی ٹیم کا نیکسٹ نام آدھر فہیم اشرف کا فہیم اشرف بھی انجرڈ ہیں یعنی ان کو بھی انجریز ہوئی ہیں بیٹنگ نہیں کر سکتے باولنگ میں بھی ہنڈر پرسنٹ نہیں کر پا رہے سو یہ بھی تھوڑا سا نیگٹیف سائن ہے پاکستانی ٹیم کے لیے کہ یہ بھی ہنڈر پرسنٹ فنڈ نہیں ہے تو اس ٹور میں یہ بھی سٹرگل ہوں گے نیکسٹ فخر زمان فخر زمان کی نوڈ آؤٹ فارم اچھی رہی جہاں پاسٹ کے اندر انہوں نے آل موسٹ ڈبل ہنڈرڈ کی ون نائنٹی سکور کیا اور یہیز کے اندر سنگل ہنڈلڈی ساؤتھ بیگا خلاف اس کے بعد انہوں نے سنچری سکور کی ایک اور ان کی فارم اچھی تھی مگر ان کی پی ایسل کے اندر اور زمبابے خلاف فارم ایسی خراب ہوئی کہ اب دوبارہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہی جو کہ نیگٹیف سائن ہے پاکستانی ٹیم کے لیے فخر زمان کو بھی کافی امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ پاکستانی ٹیم کی بیگ ون ہے کیونکہ اگر ایز اوپن کرتے ہیں تو بابا رازم کے ساتھ یہی ہوں گے جو کہ ہارڈ ایٹنگ کریں گے یا ایز ای ہیٹر کھیلیں گے ان کی ہارڈ ایٹنگ بہت ضروری ہے پاکستانی ٹیم کے لیے نیکسٹ ہیدر علی ہیدر علی صرف ایک پرفارمس دی انہوں نے جو کہ ڈیبیو کیا تھا انہوں نے اس کے بعد بلکل خاموش ہوئے اور ایسے خاموش ہوئے کہ دوبارہ یہ نہ جاگ سکے اور اب تک نہ صرف یہ پی ایس ایل میں نہ پرفارم کر سکے بلکہ اب تو پشاور ظلمی نے ان کو بینچ پر بٹھا کے رکھا آپ لوگ ان کی پرفارمس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک لیگ میں جو ٹیم ہے وہ ان کو پلائنگ الیون کا ایسا نہیں بنانا جاری سو ان کی پرفارمس یا ان کی جو فارم ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ سو ان کو بھی اب کیسے سیٹلمنٹ کریں گے کہ یہ پاکستانی ٹیم میں کھیلیں یا پلائنگ الیون کا حصہ ہوں کیونکہ ان کی فارم تو بلکل اچھی نہیں ہے شاید اس بیس پر ان کو انگلینڈ کے خلاف کھلایا گیا کہ ایک ہی میچ انہوں نے انگلینڈ کے خلاف کھلا اور اس میں انہوں نے 50 سکور کی تھی سو اس وجہ سے انہیں دوبارہ چانس دیا جائے شاید یہ اچھا پرفارم کر جائے انگلینڈ میں سو ان کے فینز اور سب جو پاکستانی ہیں وہ یہ امید کرتے ہیں کہ ایک آدھی پرفارمس ایک اور اچھی دکھا دے تھا کہ ان کا کونفیڈنس گین ہو دوبارہ ریدم میں آ جائے ان کی فارم اچھی ہو جائے فیوچر کے اندر ٹی ٹوڈی وارڈ کپ ہے زیادہ دن باقی نہیں ہے ہارش رہوف کا نام آتا ہے جو کہ انتہائی برے پیچ سے گزر رہے ہیں جنہوں نے چار آورز کے اندر ففٹیز کے اندر رنز کا ہے یعنی ففٹیز سکور کی انہوں نے پچھلے تین چار میچز کے اندر لاہور کلندرز کی جانب سے جو کہ ایک بڑی وجہ بنے لاہور کلندرز کی ہار کی سو ان کی فارم جو ہے جو ان کا پیچ ہے یہ وہ بھی انتہائی برا جا رہا ہے سو ان کو بھی امرومر کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو چاہیے کہ یہ کچھ پیس کے علاوہ اپنی بالنگ کے اندر کوئی ریدم لے کے ہیں کوئی سلو بالز ان کی یورکرز انتہائی کم ہو گئے ہیں انفیکٹ ان کی یورکرز ہیں ہی نہیں اب نیکسٹ نام آدھا ہے حسن علی کا جو کہ بیڈ بال فیلڈ تھری ڈائمنشنل ہے کیا پلئر ہیں یہ یہ پاکستانی ٹیم کی انرجی ہیں یہ نہ صرف اپنی بالنگ سے میچز جتوا سکتے ہیں بلکہ اپنی بیڈنگ سے بھی سو ان سے کافی زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ یہ سنگل ہینڈلی میچز جتوایں گے نیکسٹ نام آدھا ہے اماد وسیم کا انفوجنرلی شداب خان کی طرح اماد وسیم کی بھی سیم سٹویشن ہے ایڈ لیسٹ شداب خان اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں بالنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہیں اماد وسیم تو اپنے آپ کو ہائٹ کر رہے ہیں نہ بیٹنگ کرنے آتے ہیں نہ بالنگ کرنے آتے ہیں جب کرنے آتے ہیں تو ان سے ہوتی نہیں ہیں نہ بالنگ نہ بیٹنگ سو ان کا جو پیچ ہے جو ان کا ٹائم ہے وہ بھی برا چل رہا ہے ان کی پرفارمنس بھی اچھی نہیں ہے پی اے سل کے اندر یو ای کی کنڈیشنز کے اندر جہاں سپینرز کافی زیادہ دومینیٹ کرتے ہیں وہیں ناشدہ آپ کی پرفارمنس اچھی ہے نہ اماد وسیم کی اچھی ہے اماد وسیم کو سب سے بری چیز یہ کہ اپنے آپ کو ہائٹ کر رہے ہیں بیٹنگ کے اندر جہاں ان کو بیٹنگ میں اوپر آنا چاہیے اتنا اچھا ٹیلنٹ ہے ان کے پاس اتنی اچھی بیلٹیز ہیں ہارڈ ایٹنگ کی شو کرنی چاہیے ایک دفعہ فیل ہوں گے دو دفعہ ہوں گے آخر کار ایک اچھی ننگز کھیل جائیں گے جس سے ان کا کونفیڈنس بوسٹ ہوگا مگر جو موسٹ امپورن بات ہے وہ یہ کہ یہ اپنے آپ کو خود ہائٹ کر رہے ہیں جو کہ نیگٹیف سائن ہے سو ان کو اگر پاکستانی ٹیم کو میچے جدوانے ہیں تو اپنے آپ کو فرنٹ پر لے کے آنا پڑے گا ادروائز پاکستانی ٹیم کے جیتنے کی چانسز بہت کام ہو جائیں گے سپیشلی انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز میں نیکسٹ محمد عفیز محمد عفیز کی بھی فارم ویسی چل رہی ہے جیسے کہ باقی سب کی سو انہوں نے کچھ چھ مینے ڈومینیٹ کیا انٹرنیشنل کرکٹ کو اس کے بعد ایسے خاموش ہوئے کہ اب دوبارہ یہ آلموسٹ فود ہو چکے ہیں جیسے ان کا سب کچھ کھو چکا ہے اب ان کی پرفارمس اب دیکھیں جو کہ انہوں نے دی پی ایسل کے اندر آپ مایوس ہوں گے آپ سیڈ ہوں گے کتنا ایکسپیرینس پلیئر اور کچھ بھی نہ کر سکا لاہور کلندرز کے لیے اور اب پاکستانی ٹیم کے لیے کیا کریں گے انگلینڈ میں امید ہی کر سکتے ہیں ان سے اچھی یا ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں کہ یہ آخری پیچ چل رہا ہے ان کے آخری چند مہینے ہیں جہاں یہ اچھا پرفارم کریں اور پاکستانی ٹیم کو میچے جدوائیں محمد سنین یہ ایوریج ہیں شروع سے ایوریج ہی رہے ہیں آج تک انہوں نے ڈومینیٹ نہیں کیا انٹرنیشنل لیول پر جتنا ٹیلنٹ ہے ان کے اندر ہمیشہ دو تین وکیٹس یا ایک وکیٹس ایسی پرفارمس دے رہے ہیں یعنی سنگل ہینڈلی میچز نہیں جدوائے آ رہے ہیں سو ان کو بھی کافی زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے جہاں کافی عرصہ ہو گیا جنگ نہیں ہے اب یہ اب تو پاکستان کے ایکسپیرینس بالر ہو چکے ہیں یہ سو ان کو میچ وینر بننا ہے نیکسٹ محمد نواز محمد نواز بی کوئیڈاگ لیڈیٹر کی طرف سے کھیلے کوئی میچ ویننگ اننگز بھی نہ کھیل سکے بالنگ بھی نہ کرا سکے سب سے بیڈ ایشوین کا یہ چل رہا ہے کہ ان سے بیڈنگ نہیں ہو رہی چلیں ان کو آل رونڈر ہم مانتے ہیں سب کو ماننا چاہیے مگر جب بیڈنگ نہیں کریں گے تو آل رونڈر کیسے مانیں گے لوگ اور ان کو بیڈنگ کرنی ہوگی تاکہ پاکستانی ٹیم کو ایز آل رونڈر سب کر سکیں یعنی محمد نواز اماد وسیم شداب خان سیم سٹویشن سیم پیچ سے چل رہے ہیں نیکسٹ محمد رزوان جی ہاں یہ ایک واحد پلئر ہیں اور بابر آزم کے بعد جن سے امید رکھ سکتے ہیں آپ کی یہ میچز یتوائیں گے یہ اچھا پر فارم کریں گے کیونکہ انہوں نے نہ صرف بابر آزم کے بعد ہائیسٹ رنز کر رکھے ہیں پی ایسل کے اندر بلک کے ساتھ ساتھ اس سال کے یعنی ٹوزن ٹونڈی ون کے سب سے زیادہ رنز جو کہ آلموس ٹھاؤزنڈ ہے ایک ہزار رنز کر چکے ہیں دوسرے نمبر پر بابر آزم ہے یعنی یہ دو پلئرز ہیں جو دنیا میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں وہیں پاکستانیوں کوئی امیدیں نہیں سونی چاہی ہیں نیکٹ محمد وسیم جونئر ہے محمد وسیم جونئر اچھا ٹیلنٹ ہے اچھا پرفارم کیا ہے انہوں نے بالنگ بیٹ دونوں سے سو ینگ ہیں ابھی ان کو کافی کچھ سیکھ رہے ہیں مگر اچھا سائن ہے کہ یہ دونوں سے پرفارم کر رہے ہیں بیٹ سے بھی اور بال سے بھی نیکٹ سرفراز احمد سرفراز احمد نوڈ اوٹ انہوں نے اچھے سکورس کی ہے پی ایسل کے اندر ان کے سٹیٹس اچھے ہیں مگر میچ ونر نہیں ہو رہے ہیں اگر آپ 50 کر دیتے ہیں یا 60 کر دیتے ہیں آپ میچ آپ کی ٹیم نہیں جیتی تو اس 50 یا 60 رنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو میچ ونر ہونا چاہیے آپ 30 سکور کریں آپ کی ٹیم جیتنی چاہیے آپ کے سٹیٹس اچھے نہ بھی ہو تو کوئی فارق نہیں پڑتا سو صرفراز احمد کو میچ ونر بننا ہوگا شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی کوئرگ لیڈیٹرز بھی نہ جیت سکی اس دفعہ کیونکہ یہ میچ وننگ پرفارمس نہ دے سکے نیکسٹ شاہین شافری دی نو ڈاؤڈ یہ پاکستان کے اسفراغ مین سٹرائک فورس ہیں مین بالر ہیں سو انہی سے سب امیدیں ہیں کہ یہ پاکستانی بالنگ اٹیک کو ایلیٹ کریں گے نیکسٹ شرجیل خان شرجیل خان سیٹ ہوتے ہیں پھر بری شٹ کھیل کے آؤٹ ہو جاتے ہیں ایک سنسری سکور کی پی ایسل 2021 کے فرسٹ آف کے اندر سو اس کے بعد مایوس پرفارمس تھی کوئی بڑی اننگز نہ کھیل سکے ان سے اتنی زیادہ امیدیں تھی کہ یہ کراچی کنگز کو میچز جتوائیں گے مگر نہ جتوائیں گے اور اب تو ان کے سٹیٹس بھی برے ہیں لاس سیزن کے اندر یعنی فاسٹ آف ان کا اچھا رہا سیکنڈ آف برا رہا سو اب ان کی بھی فارم اتنی اچھی نہیں ہے عثمان قادر جن کو چانسز نہیں ملی ملتان سلطان کی ٹیم ہی ان کو پلائنگ 11 کا ایسا نہیں بنا رہی سو ان کی پرفارمس کہیں نہ کی ڈاؤن رہتی ہے یہ کنسسٹنٹ نہیں ہے یعنی لائن لیندھ کا پرابرم ان کو بہت بڑا ہے کبھی ڈائریکٹ بال کر دیں گے فل ٹاس کر دیں گے کبھی ہاف پچھ پر پھینگ دیں گے یعنی کنسسٹنسی نہیں ہے ان کے پاس کنسسٹنٹ ہو جائیں تو کافی بڑا ویپن ثابت ہو سکتے ہیں پاکستانی ٹیم کے لیے اور پاکستانی ٹیم کو ان کی ضرورت ہے دوستو یہ تو وہ کھلاڑی تھے جو کہ سیلیکٹ ہوئے انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف میچز کھلنے کے لیے ٹی ٹوینی میچز کھلنے کے لیے آپ بات کرتے ہیں کہ جو کھلاڑی سیلیکٹ نہیں ہو اور جن کو ہونا چاہیے تھا نمبر ون شاہ نوازدھانی شاہ نوازدھانی کی اس سکارڈ کے اندر جگہ کیوں نہیں بنتی اگر آپ میں سے کسی کو ریزن پتا ہے تو آپ نے کومنٹس کے اندر لازمی بتانا ہے اگر نہیں بتا تو لیو یو دھانی ضرور کومنٹس کے اندر ٹائپ کیجئے گا اور اگر دھانی کی فین ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے دھانی جو کہ اس سیزن کے ہائیسٹ وکٹ ٹیگر ہے اس دفعہ ایز ایمرجنگ پلئر پاکستانی سوپر لیگ کے اندر انہوں نے قدم رکھا اور نہ صرف قدم رکھا بلکہ وحاب آمیر شاہنشاہ نسیم ہسنین ہاریس روف میں کتنے نام لوں جن کو آپ بڑا بڑا مانتے ہیں ان کو پیچھے چھوٹ دیا دھانی نے دھانی کی انرجی دھانی کی پیس دھانی کی بونسر دھانی ہر چیز میں آگے نظر آتے ہیں اور پوری دنیا ان سے امپریس ہوئی صرف میں یا آپ امپریس نہیں ہوئے بلکہ جتنے بھی فارن کرکٹرز ہیں بڑے بڑے کرکٹرز ہیں ان کی زبان پہ ایک ہی نام ہے شانواز دھانی مگر جب اس ٹی ٹوٹی سکار کو دیکھا جائے اور شانواز دھانی نظر نہ آئے تو افسوس ضرور ہوتا ہے ایک بہتر جو کہ لیڈنگ وکیٹ ایکر ہے وہ کیسے اسکارٹ سے آؤٹ ہو سکتا ہے اس کو آپ کیسے باہر کر سکتے ہیں آپ ارشد اقبال کو کیسے رکھ سکتے ہیں آپ باقی جتنے بھی بہترز آپ نے رکھے ان کو کیسے رکھ سکتے ہیں جب شانواز دھانی نہیں ہے شانواز دھانی کو ہر حالت میں اسکارٹ کے اندر شامل ہونا چاہیے کیونکہ وہ صرف ٹیسٹ میچز کے بالر نہیں ہیں وہ ٹی ٹوینڈیز کے اندر بھی ہنڈر پرسنٹ دے سکتے ہیں اور کسی بالر سے بھی اچھا پرفارم کر سکتے ہیں یہ میں نہیں بول رہا ہوں ان کے سٹیٹس بول رہے ہیں یعنی شاہین شاہ فریدی نے گیراب دس میچز کھلے ان کی وکٹے ٹوٹل سکسٹین ہیں اور انہوں نے ٹوٹل ساتھ آٹھ میچز کھلے ہیں ان کی وکٹے بیس ہیں یعنی میچز بھی کم ہیں وکٹے بھی زیادہ ہیں مگر پاکستان سیلیکشن کومیٹی جو ہے اس کو کب ہوش ہے گا کہ وہ پہلے بھی بینچ پر ان کو بٹھائی رکھا زمباوے میں اب ان کو دوبارہ ویسٹ انڈیز دو تین مہنوں بعد لے کے جائے جائے گا وہاں بھی بینچ پر بٹھائی جائے گا جو کہ سیڈ نیوز ہے ان کو انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹو انڈیز اور اڈی آئیز دونوں میں شامل ہونا چاہیے اور لازمی شامل کرنا چاہیے اور کوئی اپشن نہیں ہے باکستانی ٹیم کے پاس حارس رعوف کا برا پیچھ چل رہا ہے اس کے علاوہ اتنے اچھے حسنین بھی نہیں جا رہا ہے تو آپ کو بیسٹ چوئیس ہے کہ آپ شانوہ ازدانی کو ٹرائی کریں شانوہ ازدانی سب سے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں نیکس چینج سوئے مقصود سوئے مقصود کے سٹیٹس دیکھیں آپ ون سکسٹی کا سٹرائی گریٹ یہ ایک میچ کی بات نہیں کر رہا میں پورے سال کی بات کر رہا ہوں یعنی پچھلے ایک سال کے اندر تقریباً ان کے ایک ہزہ رنز ہو چکے ہیں اور ان کے ون سکسٹی پلس سٹرائی گریٹ آپ اندازہ لگائیں ان کے سٹرائی گریٹ کا کہ ان کی ہارڈ ایٹنگ ایبیلٹیز آصف افتخار احمد آزم ان تمام سے اچھی ہیں اور ہیدر سے بھی دو چینجز تو مست ہیں مست ہیں سوئے مقصود اور دھانی کے انٹری یعنی یہ دونوں ملتان سلطان کے کھلا رہی ہیں ان دونوں کو شامل ہونا چاہیے اس کے علاوہ محمد آمر کے بارے میں کہا گیا کہ آپ یہ پاکستانی ٹیم میں واپس آ سکتے ہیں تو آپ ہوتا رہا چلوں یہ نیوز ہنڈر پرسنٹ کریکٹ ہے کہ یہ پاکستانی ٹیم میں واپس آ سکتے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے مگر ان کی پرفارمس اچھی نہیں ہے ایسا سپل نہیں کیا سو پرفارمس بیس نہیں بند تھی کہ ان کو کس چیز کی بیس پر سلیکٹ کیا جائے شامل لازمی کیا جائے گا فیوچر کے اندر ٹی ٹی ورڈ کپ وہ کھلتے ہوئے نظر آئیں گے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے مگر اگر ابھی دیکھیں تو ان کی کوئی پرفارمس نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ارشد اقبال نے کیا پرفارمس دی جو ان کو شامل کر لیا یہ تو پہلے میں خود سوچ رہا ہوں کہ ان کو کس بیس پر شامل کیا گیا ہے سو اب امیر یا ارشد اقبال دونوں میں سے ایک کی شاید سلیکٹ ہو سکتے تھے انہوں نے ارشد اقبال کو کیا اور ارشد اقبال کی بھی پرفارمس بیسی ہے جیسی امیر کیا ہے شاید امیر سے بھی بری ہے سو یہ پاکستانی سلیکشن کومیڈی کیا سوچنا ہے کہ کیا ایکسپیرینس کو پاکستان ٹیم میں آپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تک جگہ دینی ہیں یا ینگ سٹرز کو ٹرائے کرتے رہنا بار بار اور شاید و ازدانی کے بارے میں لازمی آپ نے کومیٹس میں بتانا ہے کہ کیا ان کو تینوں فارمیٹس میں رکھنا چاہیے ٹی ٹونٹی وڈی ایز اور ٹیسٹ میں یا صرف ٹیسٹ میں رکھنا چاہیے ویڈیو چلے گئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ شکریہ